جی بالکل دنیا میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بیاثر اور غریب لوگوں کی امداد میں اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں تو تاندلیا والا سے بھی ایسے ہی ایک جوڑے کی پرفارمنس شامل کر رہے ہیں تاندلیا والا کے نواہی گاؤں چک نمبر چار سو بیس گاہبے میں راہے انسانیت کے روح رواحق نواز اور ان کی بیگم میڈم طہرہ کی طرف سے دو نظر سے محروم خاندانوں کو گھر بنا کر دیئے گئے ایک خاندان کے چار افراد جو نظر سے محروم ہیں دوسرے خاندان کے دو بچے نظر سے محروم ہیں ان خاندان کو پختہ مکان بنا کر دیئے گئے اس موقع پر ڈسٹرک سوشل ویل فیر افیسر فرق رضوان بھی موجود تھی مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے مبین لیاقت سے جی مبین لیاقت ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا اس وقت ہم اس فیملی کے ساتھ موجود ہیں جن کو آج راہ انسانیت کی جانب سے گھر دیا گیا ہم ان سے جانتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم اسلام جی شکریہ داراکارã دیا گیا، اس بارے کیا کہنا چاہتے ہیں برا شکریہ داع کا رہی ہیں انگی shooters اللہ تعالی сделاش سبگیز پرت sho절 اللہ تعالی کرنے کا حصہ سبگی اٹھ اکھائے اللہ تعالیٰ کنا بنا کر نا وضع وے ایسی لکھی börjar اللہ تعالیٰ سبگی insistہ اللہ تعالیٰ مولا لکھی دیفتہ اچھا کار پنا کر دی بچے پچھنے تھی جاندگ کرنے گا ہے شکریہ دار کرنے ہاں تے باجی نے پاک دیتا مکان پہلے نہیں چاہتے سی انہوں نے پاک دیتا ہے دوبارہ تے میرے کو دو بچے آدم تھا جاتے کی تو نظر نہیں آنڈا ہوں تے اپنی جگہ ماتے انہوں نے چاہتے پاک دیتا ہوں تے اسی میڈم دے بارے کی آگ سوتے تنظیم دے بارے دی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بہت بہت شکریہ انہوں نے آج میں ادھر فرس ٹائم ہے میرا یہ سمندری تانلیہ والا کے علاقے میں میں آئی ہوں راہ انسانیت کی طرف سے یہاں پہ یہ معذوروں کے لیے جو گھر بنا کے دیا ہے تو مجھے دیکھے بہت ہی اچھا لگا اور میں یہاں اپنی جو ہیں جو راہ انسانیت کے ہمارے مین اس کے ہیں حق نواز صاحب اور بیگم طاہرہ نواز صاحبہ اور میرے جو آفیسر ہیں یہاں پہ ناصر آوان صاحب تو مجھے بہت ہی انتہائی دل سے خوشی ہوئی ہے کہ یہ انہوں نے اتنا ڈیفرنٹ کام کیا ہے کہ ہم ڈیسیبلز کے لیے بہت زیادہ ہمارے گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے انہیں جاؤبز بھی دے رہے ہیں ڈیفرنٹ انسٹویشنز میں ان کی ٹویننگ سیشنز بھی چل رہے ہیں لیکن یہ والا کام بڑا ڈیفرنٹ اور یونیک ہے میرا خیال ہے یہ ابھی کہیں پنجاب میں اس کام نہیں ہوا کہ کسی ڈیسیبلز کو اس گھر میں چار ڈیسیبل ہیں اور چاروں کے چاروں بلائنڈ ہیں اور راہ انسانیت جو ہے جو یہ ہماری تنظیم ہے یہ یہاں پہ بہت اچھا کام کر رہی ہے جو انہیں راشن بھی اور انہوں نے مجھے ابھی بتایا کہ انہوں نے فریج بھی دیا ہے ابھی انہوں نے واشنگ مشین دینے کا بھی وعدہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں طاہرہ نواز کو اور حق نواز صاحب کو بہت زیادہ عجر دے اور ہم اس کا ملب ان کا شکریہ دار نہیں کر سکتے تو یہ اللہ کا اور ان کا اپنا معاملہ ہے کہ اللہ نے انہیں چونہ اور اللہ نے انہیں توفیق دی کہ یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے بھی بتایا کہ انہوں نے کچھ چوبیس گھر بنائی ہیں تو یہ ایک بڑی ان کی کنٹیبویشن ہے بسم اللہ الرحمن رحیم شکر ہے اللہ پاک گا اللہ پاک نے بہت اچھی ڈیوٹی لگائی ہے یہ ڈیوٹی ہر مسلمان کے اوپر لگے جس میں دلی سکون ہے اور دلی خوشی محسوس ہوتی ہے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسی طرح حمد دیتا رہے اور ہم اسی طرح اللہ پاک کی دخی مخلوق کے لیے باہر نکلتا رہیں پاکستان کے ہر کونے میں جائیں تو آپ مخیر حضرات کے لیے کیا اپیل کرنا چاہیں گے کس ایکٹیوٹی میں وہ پارٹی سکیٹ جی میری یہ اپیل ہے کہ اپنے اپنے علاقے سے باہر نکلیں اور اپنے آس پاس دیکھیں گزرتے ہوئے اپنے پروسیوں کا اپنے سفر میں جا رہے ہیں کہیں بھی بھی جا رہے ہیں ہر جگہ پہ حق دار ملیں گے ہر جگہ پہ دخی مخلوق ملے گی بیمار ملیں گے بے بسی کی حالت میں ملیں گے لاچاری کی حالت میں ملیں گے اپنا اپنا کردار آدھا کریں ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کریں ان کے لیے کچھ آسانیاں آپ پیدا کرو گے تو روزہ محشر اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کرے گا بہت شکریہ اللہ حافظ